ہلو فرنڈز رام رام کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سے بھی ٹھیک ہوں گے تو فرنڈز جیسے کی آپ نے پیچھلی ویڈیو میں میرے دیکھا تھا کہ ہم گل گل توڑ کر لائے تھے اور یہ وہی گل گل کا پیڑ ہے جہاں سے ہم گل گل توڑتے ہیں اور پھر اس کا اچار بناتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم گل گل جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ گل گل توڑ رہے ہیں تو یہ سب دیکھنے کے لئے آپ بنے رہے ہیں میرے اس ویڈیو میں اگر آپ کے یہاں بھی گل گل ہوتے ہیں تو آپ میرے ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے وہ اچار بنانے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں ہم کیا کیا اس میں ڈالتے ہیں وہ سب کچھ بتایا ہے تو آپ میرے اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے لئے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں تو یہاں پر ہم نے کچھ گل گل جو ہے وہ گرم پانی میں اچھے سے ان کو سوفٹ کر لیا ہے اور کچھ جو ہے وہ تھوڑے کچھے رہنے بھی اور ان کو دھویا اور پھر ان کو ہم نے ساف کے اور کاٹنے لگ پڑے ہیں تو یہ جو ہے یہ کھٹا چار بنائیں گے اور جن کو تھوڑا سا گرم پانی سے نکالا ہے وہ جو ہے وہ ہم کھٹا مٹھا چار بنائیں گے اور یہاں پر کھٹا چار جو ہے وہ ممی جی بنا رہے ہیں اور اس میں ہم ابھی آپ کو انگریڈینٹس بتا دوں گی کیا کیا ڈالیں اس میں میتھی ڈالتی ہے حلدی ڈالتی ہے میرچ ڈالی ہے اور ساتھ میں اور بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے نصار مسالے ڈال سکتے ہیں جیسے کالی میرچ ڈال دی ہے یا پھر میٹھے سونف ڈالتے ہیں تو یہاں پر میتھی ڈال رہے ہیں ممی جی اور پھر اس کے بعد حلدی ڈالیں گے اور یہ میتھی جو ہے یہ ہم نے روستڈ میتھی ہے یعنی پہلے ان کو بھونہ اور پھر اس کو پیس کے ڈالا ہوا ہے تو اب حلدی ڈالیں گے اس میں اور حلدی کے بعد جو وہ میرچ ڈالے گی اور اب ڈال رہے ہیں ممی جی میرچ اور یہ میرچ جو یہ ہماری گھر کی ہے تو اس لیے بہت زیادہ نیڈالیں گے کیونکہ ہماری گھر کی مرچ جو ہوتی ہے وہ کافی تیز ہے اس لیے ہم تھوڑی سی ڈالیں گے اور اب سب سے لاسٹ میں ڈال رہے ہیں نامک تو یہ جو ہے یہ ہمارا گل گل کا چار سمجھو ریٹی ہو گیا اب اس میں ہم نے کھٹے والے چار میں جو ہے وہ میٹھی سونف اور وہ نے ڈالا وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہو تو ڈال سکتے ہو چاہو تو نہیں ڈال سکتے ہو مرچ کالی مرچ اگرہ تو بس ہم یہ تھوڑی سی مسائلے ہی ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے موسیقی 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 اور کچھ دن تک دھوپ میں رکھیں گے اور یہ جب اس کو دھوپ لگے گی تو یہ اچھے سے گل جائے گا اور ابھی میں ٹیسٹ کر رہی ہوں گل گل کا چار تو بہت ابھی بولتے ہوئے بھی میرے موہ میں پانی آ رہا ہے بہت ہی تیسٹی اور یمی بہت ہی تیسٹی بنتا ہے تو اگر آپ کے یہاں بھی گل گل ہوتے ہیں تو پلیز آپ ٹرائی کر کے لیے دیکھ سکتے ہیں اس ٹرائی سے آپ اچار بھی سکتے ہیں اور یہاں گل گل کے پیڑ کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے وہ پپیتے کا پ پیڑ ہے اور اس میں کافی بڑے پپیتے لگے اور اس کی ہم بناتے ہیں پرونٹی اور ساتھ میں یہ کافی مٹھا پپیتہ ہے ہم نے ٹیسٹ کر کے بھی دیکھیں اور یہاں پپیتے کے پیڑ کے ساتھ ہی ہے ترونج کا پیڑ اور یہ جو ہے یہ ترونج اور گل گل میں نے کو تیار کیا ہے جب ہم کھاتے تھے اور اس کے جو سیڈز ہوتے تھے بیز یعنی وہ میں گملے میں لگا دیتی تھی اور پیڑ کو گملے میں اس کے بڑے بڑے پلانٹ تیار ہو جاتے ہیں تین چار سال وقت اور پھر آپ ان کو جنین میں شفٹ کر سکتے ہو ہلو فرنڈز تو یہاں پر ہم نے یہ جو بوائل کے تھے گل گل یا جو گرم پانی سے نکالے تھے وہ اور یہ بھی یہ اچار جو ہے یہ دیری جی ڈال رہے ہیں تو یہاں پر یہ بھی کٹ لی ہیں اچھی طرح اور دے دی اب یہاں پر پیس رہے ہیں اجوائن میٹھی سانف اور کالے مرچ کیونکہ وہ تھوڑا سا اور سپائسی بنائیں گے اس کو تو یہاں پر انہوں نے ڈال دیا یہ دے گی مرچ اور باقی یہ مسالے جو ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گی یہ بھی انہوں نے اچھے سے مکس کر دیا جیسے ڈال دیا ہے اور اب یہ اجوائن جو بھی کنڈے میں پیسے ہیں اجوائن کالے مرچ اور میٹھی سانف یہ پیس کر اور اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے اب اچار میں اور اس میں ایڈ کریں گے ہم چینلی اور یہاں پر دیری جو ہے وہ سرسوں کا تیل ڈال رہے ہیں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد یہ بول رہے ہیں کہ تھوڑا سا میٹھی سانف جو ہے وہ سابوت ڈال دیا ہے اس میں جو کی ایک اچھا سا فلیور دے گی اور یہاں پر دیری مکس کر رہے ہیں اچار کو اچھے سے اور پھر اس کو بھی ہم ڈپے میں ڈال دیں گے اور یہ جو ہے یہ ہمارا گلگل کا کھٹم اٹھا جار جو ہے وہ ریڈے ہو رہا ہے اور اس کو دی ہم تھوڑے دن دھوپ میں رکھیں گے تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک شئر اور